بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں حکیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل دیسی ہربلٹیوب ناظرین ویلکم کرتا ہوں آپ کا ایک نیو سیشن میں آج کا جو سیشن ہے ہمارا وہ پرگننسی سیپٹمز پر ہے اور ونٹر سیزن کے اندر جو عورت کے اندر پرگننسی سیپٹمز آتی ہیں اگر ایک عورت ونٹر سیزن میں پرگننسی کو کنسیب کر رہی ہے تو اس کے اندر کون سی علامات آئیں گی آج کی اس ویڈیو میں صرف اور صرف ونٹر سیزن کی ہم علامات کو ڈسکس کریں گے ناظرین جیسے کہ ونٹر کا سیزن چل رہا ہے عورتیں کافی زیادہ اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ ان کو جو سیپٹمز بتائی جا رہی ہوتی ہیں وہ اوورال بتائی جا رہی ہوتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں جو آپ کو سیپٹمز بتاؤں گا وہ اونلی اون ونٹر سیزن کی ہوں گی سب سے پہلی علامت جو ہے ناظرین سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے اور اپنے بھائی کی حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں ناظرین سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی ایک عورت پریگنٹ ہوتی ہے ونٹر سیزن میں آپ کو پتا ہوگا کہ جب بوڈی کا ٹمپریچر ہوتا ہے یہ منیمم لو ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو سردی لگتی ہے ٹھنڈ لگتی ہے لیکن اگر ایک عورت کی پریگنٹسی کا سٹارٹ ہوا ہے تو اس کا جو ایمبریو ہے اس نے ایمپلانٹ کر لیا ہے بچہ دانی کے اندر جا کر وہ ایمپلانٹیشن مکمل کر چکا ہے تو اب عورت کے جسم کا درجہ حرارت ہوگا جو عورت کا ٹمپریچر ہوگا جسم بھی توازن ہوگا وہ 0.5 فارنٹ سکیل میں یا 1 فارنٹ سکیل میں بڑھ جائے گا اب جب یہ بڑھ جائے گا تو عورت کو جو بوڈی کا ٹمپریچر ہوگا وہ اس کا تھنڈا نہیں رہے گا بلکہ گرم رہنا سٹارٹ ہو جائے گا ہر وقت اس کے ہاتھ گرم رہیں گے پاؤں کی تلیاں گرم رہیں گی عمومی حالات میں اگر دیکھا جائے تو ایک عورت کو زیادہ سردی لگتی ہے سردی کے دنوں میں اگر آپ کو سردی کے دنوں میں سردی نہیں لگ رہی ہے یہ ہے کہ جب بھی ایک عورت پریگننسی کا آغاز کرتی ہے تو سردیوں میں آپ نے ایک بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ کو تھوڑا سا کام کر لیتی ہیں آپ سیڑھییں وغیرہ چڑھ لیتی ہیں تو آپ کو زیادہ تھکن فیل نہیں ہوتی ہے آپ کو زیادہ سستی آپ پر غالب نہیں ہوتی ہے آپ کو آپ کا سانس نہیں بھولتا ہے لیکن اگر ایک پریگننٹ عورت سیڑھییں چڑھتی ہے یا پھر کوئی کام کرتی ہے یا پھر کچھ بھی کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ علامات آتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا تیمپریچر تو اس کے جسم کا پہلے ہی ہائی ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا عورت کے جسم کا تیمپریچر بڑھ جاتا ہے اب بڑے ہوئے تیمپریچر کے ساتھ جب آپ کام کر رہی ہوتی ہیں سیڑھییں چڑھ رہی ہوتی ہیں تو آپ کا سانس بھی پھول جاتا ہے یہ بھی آپ کی پریگننسی کی سیپٹم ہے کیونکہ آپ کے بچے نے آپ کی بچے دانی کے اندر جا کر بلانٹ کر لیا ہے تیسری علامت کو ڈسکرس کر لیتے ہیں تیسری علامت عورتوں کے اندر فوڈز کو لے کر آ رہی ہوتی ہے ناظرین اب سردیوں کے اندر نورملی حالات میں آپ کو نہ تو زیادہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ تیمپریچر آپ کا لو ہوتا ہے تو جو عورت پریگننٹ ہوتی ہے اس کو تو پرمننٹلی پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے وہ پانی کا بھی زیادہ استعمال کر رہی ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ کھانا بھی زیادہ کھا رہی ہوتی ہے اگر نوٹ کیا جائے تو عورتوں کے اندر کھانا زیادہ کھانے کی علامت کیوں آتی ہے جب بھی ایک عورت پریگنٹ ہوتی ہے بچے نے تو اپنی گروت کے لیے اس کو خوراک چاہیے نا جسم نے دو خوراکوں کا انتظام کرنا ہوتا ہے ایک تو عورت کی ڈائٹ ہوتی ہے اور دوسرا بچے کی گروت کے لیے جو ضروری منرلز ہوتے ہیں ویٹامنز ہوتے ہیں ان کو تیار کرنا ہوتا ہے اب جب عورت زیادہ کھائے گی تو عورت کو جو ہے نا اچانک یہ نہیں پہ چلے گا کہ وہ زیادہ کھا رہی ہے یا نہیں اگر وہ کھا بھی رہی ہے تو اس کو نہیں فیل ہوگا کہ وہ زیادہ کھا رہی ہے یعنی کہ اس کو تو بھوک لگے گی تو وہ کھائے گی لیکن پہلے سے وہ چٹچڑی بھی ہو جائے گی اس کے اندر جو ہے نا موڈ سونگز کی علامت بھی آ رہی ہوں گی فوڈ بھی زیادہ وہ کھا رہی ہو گی ویٹ بھی اس کا گین ہو جائے گا سردیوں کے دنوں میں تو یہ ساری علامت جو ہوتی ہیں سردیوں کے دنوں میں عورتوں کے اندر آ رہی ہیں ایک اور علامت ہوتی ہے نوزیٹک نوزیٹک علامت یہ ہے کہ عورتیں رات کو سوئی ہیں صبح کے وقت ان کو جو ہے نا وومٹ فیل ہوگی وہ جائیں گی وومٹ کرنے لیکن سپیٹ اپ کر کے واپس آ جائیں گی سپیٹ اپ سے مراد یہ ہے کہ الٹی آنے کی کہہ آنے کی جو ایکٹنگ ہوتی ہے وہ کر کے آ جائیں گے لیکن ان کو کہہ نہیں آئے گی اب جب کہہ نہیں آئے گی تو واپس آ جائیں گی تو اب تین سے چار دن اگر آپ کو لگاتار اسی طرح کی فیلنگز آ رہی ہیں کہ آپ کو کہہ آتی ہے لیکن آپ کرنے جاتی ہیں کہہ نہیں آتی ہے تو یہ بھی آپ کی پریگننسی کی علامت ہے اگر آپ کو نورمل حالات میں یہ علامت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے رات کو اگر آپ اووریٹنگ کر لیتی ہیں زیادہ کھا لیتی ہیں تو صبح کے وقت آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے نورمل روٹین میں لیکن اگر آپ کے ساتھ تین چار دنوں سے لگاتار یہ ہیبٹ ہو رہی ہے آپ لگاتار یہ کر رہی ہیں تو یہ بھی آپ کی پریگننسی سپٹم ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ تھوڑا سا کام کریں گی آپ تھک جائیں گی بیٹھ چاہیں گی یہ بھی آپ کی پریگننسی کی سپٹم ہے جو مین سپٹم میں نے آپ کو بتانی تھی کچھ عورتوں کا جو انٹینسٹی لیول ہوتا ہے وہ زیادہ اپر ہو جاتا ہے پریگننسی کو لے کر پریگننسی یعنی کہ ہارمونز کے تحتی سارا نظام چلتا ہے ہارمونز کا جو لیول ہوتا ہے کچھ عورتوں میں انیشیل ڈیز میں سٹارٹنگ کے ڈیز میں زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کے اندر پریگننسی کی سپٹمز بھی پریڈ سے پہلے آ جاتی ہیں لیکن کچھ عورتوں کا جو جسمی توازن ہوتا ہے انٹینسٹی لیول ہوتا ہے ہارمونز کا لیول ہوتا ہے وہ کم رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ انکریز ہوتا ہے تو انہوں عورتوں کے اندر جو پریگننسی کی سپٹمز ہیں پریڈ کے بعد پریڈ کی ڈیٹ گزرنے کے بعد آ رہی ہوتی ہیں جب ان کے پریڈ میس ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کے پریڈز میس ہو گئے ہیں اور آپ کے اندر یہ علامت آئی ہے تو انشاءاللہ آپ پریگننٹ ہو چکی ہیں آپ کو چاہیے کہ پریڈز کی ڈیٹ میس ہونے کے تقریباً آٹھ سے دس دن بعد اپنا ٹیسٹ کریں سٹیپ کے ساتھ ٹیسٹ کریں سٹیپ کے ساتھ ٹیسٹ کرنے کی کیا طریقہ کہا رہے ہیں میری چینل پر میری ویڈیوز موجود ہیں جا کے دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ آپ پریگنٹ ہوں گی ملتے ہیں نیکسٹ اسی طرح کی اچھے سیشن میں اس ویڈیو کو دیکھنے کیلئے شکریہ